سردیوں میں ہمارے ہاتھ پاؤں خوشک ہو جاتے ہیں ایڈیاں ہماری پھٹ جا دیئے ہیں اور بہت زیادہ ڈرائنس ہو جاتی ہے تو آج ویسلین میں آپ یہ دو چیزیں ملائیں اور پھر اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ استعمال کریں اس سے آپ کی جو ایڈیاں وہ صحیح جائیں گی اور آپ کے ہاتھ نرمہ ملائم ہو جائیں گی اور دن بر دن آپ کے ہاتھ پاؤں کا کلر بھی صاف ہوتا چلا جائے گا تو بس آپ کو یہ ویسلین لگا کر اور پاؤں میں سوکس پہن لینا ہے رات کے ٹائم آپ ضرور اپنے ہاتھ پاؤں پہ یہ ویسلین لگا کر سویا کریں تو چلیئے اس کو بناتے ہیں سب سے بڑے آپ ون ٹیبل سپون ویسلین لے لیجئے ویسلین ہمارے ہاتھ پاؤں کو سوفٹ کرنے کے لیے بہت ہی زبدس ہے آپ اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب الویرہ جیل ڈال دیجئے الویرہ جیل ہمیں مارکٹ والا استعمال کرنا ہے اوریجنل الویرہ جیل کا ہم اگر استعمال کریں گے تو پھر یہ جو بیسلین ہے نا وہ زیادہ دن سٹی نہیں کر پائے گی اب اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون کے قریب گلیسرین بھی اٹھ کر دوں گی یہ تینوں چیزیں ملک کر بہت ہی اچھا سا ایک مویسٹری آدھر تیار ہو جائے گا جو آپ کے ہاتھوں کو پاؤں کو بلکل نرم و ملائن کر دے گا اور سردیوں میں خاص کر کے ہمارے سکن پہ بہت زیادہ ڈرائنیس آ جاتی ہے تو سردیوں میں خاص طور پر آپ اس مویسٹری آدھر کا صبح اور شام استعمال کیجئے گا اب اس کے اندر میں ایک اور چیز اٹھ کروں گی اور وہ ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا جو کہ ہم کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں وہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور یہ ہماری ہاتھوں میں پاؤں میں جتنی بھی گندگی ہوگی اس کو صاف کر دے گا اور آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرے گا اب ان چاروں چیزوں سے مل کر ایک بہت ہی اچھا مویسٹری آزر تیار ہو جائے گا جو کہ آپ کی سکن کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا یہ مویسٹری آزر آپ کے ہاتھوں اور پاؤںوں کو نمو ملائم کر دے گا اگر آپ کی سکن ڈل ہے تو اس کو وائٹ کر دے گا اور اگر آپ کی سکن میں کریکس ہیں یا پھر آپ کی پاؤں کی جو ایڑیوں ہوتی ہیں وہ پھٹی ہوئی ہیں تو یہ ان کو بھی کھیک کر دے گا تو اس مویسٹری آزر کو مکس کرنے میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی کیونکہ جب ہم ویسلین اور ایلو ایلہ جیل کو ملائیں گے تو ویسلین آلگ ہو جائے گی اور ایلو ایلہ جیل جو ہے وہ آلگ رہے گا تو پھر اس کو ہم مکس کرنے کے لیے ڈبل وائلر میتھٹ کا استعمال کریں گے آپ کوئی پی ایک پین لے لیں اور اس کے اندر تیز گرم پانی ڈال کر اس کے اندر آپ باول رکھ دیں تو آپ کی جو بیسلین ایلی حل ہو جائے گی اگر آپ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اچھی اچھی نئی نئی ریمیڈیز لے کر آتی رہوں اور آپ کو اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس کو لائک اینڈ شیئر زہو کر دیجئے گا اب آپ اسے اچھی طریقے سے مکس کرتے رہیں جب تک آپ کی جو بیسلین ہے وہ پوری طریقے سے میلٹ نہیں ہو جاتی آپ یہ مویسٹریائزر زہو ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو اس کا ریزرٹ ہنڈر پرسند ملے گا اور آپ آسانی سے اس مویسٹریائزر کو بچوں کے ہاتھ پاؤں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مویسٹریائزر بہت ہی سمپل ہے اور اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں ہے یہ مویسٹریائزر آپ کے بچوں کے ہاتھ پاؤں کی سکن کو خراب نہیں کرے گا کیونکہ بچے بہت زیادہ خیل کود میں لگے رہتے ہیں اور پاؤں میں سلیپل وغیرہ نہیں پہنتے تو اس وجہ سے ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اور ڈرائے ہو جاتے ہیں اور آپ ان کی سکن پر کتنا ہی لوشن کیوں نہ لگا لیں لیکن وہ تھوڑے دیرے بعد گائب ہو جاتا ہے اگر آپ اس مویسٹریائزر کا استعمال ان کو کروائیں گے تو اس کے اندر میٹھے سوڈا ایڈ ہے اس کی وجہ سے ان کے پاؤں کی ہاتھوں کی جو بھی گندگی ہوگی نا وہ صاف ہو جائے گی اور ان کی سکن ڈرائے بھی نہیں ہوگی اب یہاں پہ یہ پوری طریقے سے میلٹ ہو چکا ہے اب آپ اسے کسی بھی پلاسٹک کے کنٹینر میں یا پھر گلاس کے کوئی بھی کنٹینر لے لیں اور اس کے اندر ڈال دیجئے اور تھوڑی دیکھ کے لیے چھوڑ دیجئے جیسے یہ مویسٹریائزر تھنڈا ہوگا موسم زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے ہم اس پہ کتنا ہی لوشن کیوں نہ لگانے وہ تھوڑی دیل میں غائب جاتا ہے تو ویسلین جو ہے سب سے بیسٹ آپشن ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اور پاؤںوں پہ ویسلین لگائیں اور اپنے ہاتھ پاؤں کو سوفٹ اور نامو ملائم بنائیں تو سردیوں کے شروع ہونے سے پہلے آپ یہ ویسلین تیار کر کے رکھ لیجئے آئی ہوپ آپ کا میری یہ ریمیڈی پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر زہو کا دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تو اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی نئی نئی ریمیڈیز ٹپس این ٹرکس لے کر آتی رہوں گی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی